موسیقی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی خاص وشہ پر جہاں فاغن پہ تو آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے فاغن میں نہ کریں کام ورنہ بھگدنے پڑیں گے برے پرنام جہاں صحیح سن رہے ہیں ہر مہینے میں شاستروں کی آگیا کے انگزار کچھ کام کرنے چاہیے کچھ کام نہیں کرنے چاہیے جیسے ساون کے مہینے میں ہری پتیدار جو سبزیاں ہوتی ہیں ان کا سیون منع کیا جاتا ہے دودھ کا سیون منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس سمیہ پر ساون میں جو ہری پتیدار سبزیاں ہوتی ہیں اس میں کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے سینٹیفک ریزن ہوتا ہے موسم کے انوشار دودھ میں بھی اس وجہ سے ورجت کیا جاتا ہے کیونکہ گائیں جو گھاس کھاتی ہیں اس گھاس میں ٹاکسنز ہو جاتے ہیں اسی پرکار سے فاغن میں بھی کچھ کام بہت بتائے گئے ہیں کچھ کام ورجت بتائے گئے ہیں تو آج ہم بات کریں گے فاغن میں نہ کریں کام ورنہ بھکتنے پڑیں گے برے پرنا سال دوہزار تئیس میں فاغن مہینہ کی جو شروعات ہے مہینے کی یہ چھے فروری سنبار کے دن دوہزار تئیس سے شروع ہونے جا رہی ہے فاغن ہندو ورش کا باروہ اور آخری مہینہ مانا جاتا ہے یہ مہینہ دیوادی دیو بھگوان شنکر کا ہے مہادیو کا مہینہ ہے یہ مہینہ کرشن کا ہے یہ مہینہ رنگوں کا مہینہ ہے ہولی کا کا مہینہ ہے اس مہینے میں لکشمی جینطی ہولی پر بھی منائی جاتی ہے لیکن سال کا سب سے بڑا پرب مہا شیوراتری اور شیوکھپر پوجن اسی مہینے میں کیا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں وشیش روپ سے شیولنگ کی اتپتی کا مہینہ اسے مانا جاتا ہے سنسار کے سار کا مہینہ اور دنیا کے شروعات اسی مہینے سے مانی جاتی ہے اور یہ مہینہ جو ہے بڑا بشیش ہے کیونکہ اس مہینے میں شیو اور شکتی کا سنیگمن ہوتا ہے یعنی کہ ان کا ویباہ ہوتا ہے شنکر اور پھارپتی کا اس مہینے میں کچھ کام کرنے کی شاستر آگیا ہے لیکن کچھ کام برجت بھی کہے گئی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ فاغن میں کون سے کام نہ کریں جانتے ہیں فاغن میں کیا کام نہ کریں انیتہ ہم کو بھگتنے پڑھیں گے برے پرنام دیکھیں فاغن کے مہینے میں مادک پردارتوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے انیتہ من و وکار سے پیڑس ہو سکتا ہے لیکھتی ہے کارن کیا ہوتا ہے اس مہینے کے اندر سردی گرمی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس مہینے کے اندر ہمارا جو شریر ہے وہ مادک پردارتوں کو سیون نہیں کر سکتا اور یہ مہینہ چندرما کا مہینہ کہا آگیا ہے تو اس میں مادک پردارتوں کا سیون کرنے سے ویکتی کی بدھی اور اس کے ویویک پر بہت برے پرنام پڑتے ہیں فاغن کے مہینے میں تامسک بھوجن کا سیون نہیں کرنا چاہیے اگر آپ روگوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں تامسک بھوجن سے بچیں انیتہ من کے ساتھ ساتھ خردے کی بھی پرابلم شروع ہو جاتی ہے چوتھے بھاوکا سوامی چندرما ہے فاغن کے مہینے میں صبح دیر تک سونا نہیں چاہیے انیتہ شریر میں دربلتہ بڑھتی ہے سورج جیسے آیا اس سے پہلے ہی اٹھ جائیں اور دیر تک نہ جاگیں فاغن میں صبح سنان کرنے سے پہلے کچھ بھی کھانا نہیں چاہیے انیتہ دیجسٹس سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور صحت میں وکار آتے ہیں فاغن کے مہینے میں گرم پانی سے سنان کرنا برجت کہا گیا ہے نہ نہائیں گرم پانی سے انیتہ پرتیرودھک شمتہ ایمینٹی پاور کم ہو جاتی ہے فاغن کے مہینے میں چنہ کھانا بھی برجت کہا گیا ہے اس مہینے میں چنہ کونسٹیپیشن کرتا ہے اور پیٹ کے وکار سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں گیس کی شکایت آ جاتی ہے فاغن کے مہینے میں چنے کی دال کا سیون بھی برجت کہا گیا ہے اس سے پیٹ کی پروبلمز بڑھتی ہیں کبس کی شکایت بنی رہتی ہے فاغن میں بیسن سے بنی چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے ہیں سپیشلی تلیوی پکوڑے وغیرہ انیتہ گیس کی شکایت بنتی ہے فاغن میں تلی ہوئی چیزیں کھانا منا ہے انیتہ شریر میں وسا کا انپات بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں سیزن چینج ہو رہا ہوتا ہے فاغن میں کالے رنگ کے کپڑے پہننا برجت کہا گیا ہے اس سے جیون میں بادھائیں آتی ہیں اس مہینے میں سوریہ جو ہوتا ہے وہ مکر اور کمب کے بیچ میں ہوتا ہے تو یہ جو مہینہ ہے یہ بشیش روپ سے شنی کے چیزوں سے پرے جانے کا مہینہ ہے فاغن کے مہینے میں نیلے رنگ کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے انیتہ اس سے اکسمہ تا ہانی کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہیں یہ راہو کا رنگ ہے نیلا تو اس لیے نیلے رنگ کے کپڑے نہ پہنے فاغن میں بھورے رنگ کے کپڑے بھی نہیں پہننے چاہیے اس سے سڑک درگھٹناؤں کے یوگ بنتے ہیں مولتا ہے راہو کے طور شنی سے دور رہنے کا مہینہ ہے فاغن فاغن میں ماس مچھلی اور نونویچ کھانا یا انڈے کھانا ورجت کہا گیا اس سے شریر روگوں سے بھر جاتا ہے کیونکہ بدھ خراب ہو جاتا ہے وقتی کا تو دوستوں آج ہم نے جانا کہ فاغن کے مہینے میں آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے حالانہ تو فاغن میں نہ کریں یہ کام ورنہ بھگتنے پڑیں گے برے برے نام کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے سبجک کو لے کر آج کے لیے بس اتنی اجازت دیجئے نمشکال نمشہ وائے